نماز یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارز کیا تھا یہاں انوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت انوان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رومیاں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے من یحرم الرف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہمدردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ طرح نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہو اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّا تُنْفِقُمِ مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لَن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں کمیز پھٹ گئی ہے بوسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَن تَنَارُوا الْبِرْلَّا بِرْقِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآنِ مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زوی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کتا ہی ہوتی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتین بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ لشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلے حق ان کا من عبا للہ ہے وعب غضا للہ ہے وعطا للہ ہے ومنعا للہ ہے اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلے حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحق دار رسید زبل قربہ والیتامہ جو بے سہارا رہ گئے ہیں باپ کا سایا نہ رہا ہے بل مساکین مساکین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورستینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے سہت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ذرمت ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمتی ہمت ختم ہو گئی ہے تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے مبنہ سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایا چاہیے اکثر وہ بیشتہ جھوٹے کیسیز ہوتے اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں لیکن یہ کہ مبن سمیل یہ بھی ایک کھاتا ہے مسائلین یہ ذرا تفصیل طلب محاملہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت مصمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور جس طرح کی ہم خیرات باٹتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتم چائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن اور بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا ایک روپے تو اب کوئی شہن ہی نہیں لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقصیب کرنے شروع کر دیئے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو دونوں کے درویان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانیت حتیٰ لبکان خالی ہاتھ نہ لٹاو اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا اسے ٹھوک کر نماؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ انسٹیٹیوشن او بیگری جو ہے یہ ایک علیدہ شاہ ہے بھرکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھے و پھر رقاب رقاب جمع ہے رقبہ گرنن فک رقبتن او اطعامن فی یومن زی مسغبتن یقیمن زا مقربتن او مسکینا زا متربہ فک رقبتن کسی کی گرنن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زبا کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا چھیکے لوگ باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہوں نے کیا بتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے میں تکڑا ہوگی موسیقی 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 موسیقی